سنا کی میں دردہ دی کہانی یا سنا کی میں دردہ دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کجھ مہد بانی یا نبی کنوں کہا دے اللہ کریم نے رجا فرمایا یا نبی انہا رسول اللہ کا شاہدہ و مبسیق و نظیرہ و دعیل اللہ ہی بھی اذن ہی و سواجہ مونی بربتی گاہ نے پرمایا اگر بھی ان خبران دینے والے ایرامی کتگ رہوں تے نبی انہا دانو چو نکلے آئے نبی کندے انہوں نے یہاں پچھا زمین دے پھلستے آئے کالے رشتوں پار دی سونا ہوں تے میں لوگ کندے نبی انہا دی بار دے پیچھے دانویں پتا حدیثیں پانکے جاند آئے اتنے نبی خریوں شہاں پتر میں اونے بیٹھے اچانک دھاما کے دی آبادی آئی صحابہ نے در کی ارد کی تھی کملی بار لیا یہ آباد کی تھوئیں آئی بیٹھے صحابہ بھی زمین تے نبی بھی زمین تے ارد کی تھی کملی بار لیا آباد کی تھوئیں آئی سونا نبی کی موقع میں نے میرے آقا نے پرمایا شہاں پار آج دو ستر سال پہلے فریشتی آنے کا پتھر دو دکھنے سکے آئے او پتھر آج دو دکھ بھی تیج پہنچے آئے ای بی آباد آئی ہے کسے نہیں آگیا کملی بار لیا بیٹھے زمین تے پھلستے ہوئیں کلا دو دکھنے پیال سونا نائے مطا جلے آجے محمد ایرد گرد بیٹھے دینے اونا دا ایمان ہے نبی ہن گئی ہوئے جینا سارے آنے جانے کسے تراغنی کی کا اونا دا ایمانی ہے فی مابوبہو تے ایمان والا ہن گئی نہیں اللہ دیہا یؤمنون بالغیب اس ویلے تک جب بندہ مومنی بندہ جب تا غیب ایمان نہ لکے آوے مومن ہن گئی ہو جب غیب تے ایمان لکے آوے غیب تے ایمان لکے آوے یہاں میئے قدر حضرات عارفے کھڑی بیا محمد بہت مینا دل کھڑا خیلے پیرے باہت در بارتے چلیے بھئی تھوڑا جا خولا بولو بار آواز نہ چلی جائے میں نو نہیں پتہ لنگر ہے کی نہیں ہاں کہا اندرہ جی لنگر ہے جی ماشاءاللہ چلو ہون سے بولو ہاں کھل یا پرسو تے انشاءاللہ پھر روزے شروع ہو جانے نہیں بھئی تھوڑا تھوڑا بیسے لنگر گرو کھا کے آیا کرو بندہ سبان اللہ کہیں جو گا ہو جانتا ہے جیڑا جیڑا کھا کے وہ بھی بولے تھے جنہیں لے کے جانا وہ بھی بولے سبان اللہ جیڑا آج تک حضور تے لنگر تے پھلے وہ بولے سبان اللہ پیرے باہوں نے فرمایا دل کریا اسمدے روڑوں کے موسیقی کے ساتھ جنہیں لے کے آئے کھا کے خات میں وہاں میں ہوں جاں جاں سبقے اکیلے دیں انترے لب تبو وہاں گناں جاں میں خوالوں جم جم دیوے جاں میں خوالوں جم, جاں میں خوالوں جاں میں خوالوں اخلائے جاں میں خوالوں جاظیں ہارتا مجیو ہے میرا مجھے شدفہ ہو پیدا پل دی قمد پچھا دیل دریاء و سمدروں ڈنگے تک کون دی لاندیاں جانے ہو میرا مجھے قدر حضرہ صحابہ کے بار نبی کریم علیہ السلام دن السفر کے جارے کتنے حسین لمحات امر گئے جدو صحابہ ستارے نے نا انہا صحابی کا نجوم ستارے نے ویچے چانوں آنگو مصطفیٰ یقین کریا جہاں کائنا دا کوئی بھی انسان عمل کر لبے ولی پہ بان ساکتا ہے صحابی کیوں ایک صحابی اگر دس بجے میں مثال دے لیا دس یا گیارہ بجے صبح نبی دا کرنے میں پڑے بارہ بجے فوت ہو جائے کائنات سارے غوث کتب عبدال بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ کائنات سارے کٹھے کر لو نا تے صحابی دے گھوڑے دے نکوے چجڑی دور اسے جاوے اسے دور دے کر دردے برابر نہیں ہو ساکتے ایک صحابی دس بجے کلمہ پڑے گیارہ بجے فوت ہو جائے دس دو لے کے گیارہ بجے دے بیچ نہ پہ کوئی نماز نہ روزہ نہ حاج نہ زکاة کوئی عمل نہیں اور کائنات سارے غوث کتب عبدال و صحابی دے برابر نہیں ہو سکتے کیوں انہیں عمل نہیں کیتا پتہ چلیا صحابی عمل نہ نہیں باندہ محمدی نظر نہ باندہ کدھے کدھے عبادتان والے پچھے رہ جاندے نہیں زیارتان والے اگے گزر جاندے نہیں کائنات ہے کہ پتہ چل گئے اس تو بڑی عبادتی کوئی نہیں جڑی محمدی زیارت والے عبادت ہے او زیارتیں کس زیارت نہ لوگ صحابی بن جاندے نہیں کوئی اپنے عمل نہ صحابی نہیں بن سکتا صحابی ہوئے جنہیں این امام یا نگامن المصطفیٰ دے چیرز زیارت کی دی ہوئے اکھ تو نبی نہ ہوئے کملی والے بھی مافلے چھو بیٹھا ہوئے ایمان بھی حالت ہے دنیا تو ایمان بھی حالت ہے چیچہ لاجاوی انہوں صحابی رسول کہہ دے او کیسے صحابہ سانتے ہیں صبح بھی محمدی دید کر دے شام بھی محمدی دید کر دے دوپیر بھی محمدی دید کر دے او یار بوتانی پانچ میں لے نماز بڑھ دے پانچ بار تے روز محمدی زیارت کر دے او کیسے صحابہ سفر ایچ بھی حضور دنال حضر ایچ بھی حضور دنال تیجے عام صحابی جڑا ایک بار حضور نوویخ کے مر جاوے کائنات اچھ کوئی یو دے ورگا نہیں ہو ساکتا تھے جڑے ابو بکر نے بچپن دو لیا کہ آخری وینے تک محمد ناویلے بزارے ہو میرے جملے نو اپنے دل دی تختیطیں نوٹ کر کے لیا جاؤ یار جڑا کائنات اچھ نبی نو بکھے ایک نگاہ بکھے یاد رکھئے گا کچھ صحابہ ایسے سان جنہ نے نبی کریم نو اپنی پوری زندگی بس ایک وری بکھتے ہیں خطبہ حجت الوعدہ تے کچھ لوگ پینڈو صحابہ دور دے رہن والے ایسے بھی سان کے جنہ نے حضور نو خطبہ حجت الوعدہ تے حجت موقع تے آخری تے پہلی واروے کھیا اس تو بعد حضور دا مثال ہو گیا کچھ لوگ نے اس موقع تے کلمہ پڑھ گا تے حضور دی زیارت کی تھی بات ہے جو حضور دی زیارت نہیں ہوئی کائنات سارے غوز سارے ملکے اس صحابی دے گوڑے دے پیر دی دور دے برابر بھی نہیں ہو سکتے کیوں انہیں محمد نو بکھے آئے باتا چالے آؤ جڑا مصطفیٰ نو بکھے عوض برگا کوئی نہیں تے جڑا مصطفیٰ راب نو بکھے بولو 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 نہیں تو سان صبحان اللہ کہتے ہیں میرے جملہ ہی ضائع کر دیتا ہے بھئی جڑا نبی نو بکھے کائنات عوض برگا کوئی نہیں تے جڑا محمد راج راج کے راب نو بکھے عوض برگا کون ہو سکتا ہے اس محمدی مثل کون ہے یہڑا راب نو بکھے بات بکھر جائے گی صحابہ نبی کریم دینار جا رہے اچانک صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پیاس لگی پانن کوئی نہیں میں تے نو دس سان نبی کنوں کہہ دے سربلے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایسے ایک جلدہ پتہ چل گیا لوگ کہن دے نبیاں تے والیاں تو مگیا شرک ہوندہ ہے مگر صحابہ کے بعد جدو بھی کسی چیز دی لوڑ پہن دی در مصطفیٰ پہ آ جان دے اسی تیلہ کھر پہا لگا کہ کعبہ بکھر جانے میں انہوں کعبہ کھر دے سامنے لگ دا اور جدو بھی کسی چیز دی ضرورت پہن دی وہ کعبہ والے نہیں جان دے کعبہ والے دے محبوب کو لائے جان دے کیونکہ انہوں لوگا دا ایمان سی آئے مدینے دے والیاں جنہاں تونہ دے انہوں تیرا راب بھی کھر دے دا ہے راب کونہ نہیں دے دا جنہاں مور مدینے دا ماتی لگا کے دے صحابہ کی تھی یا رسول اللہ پانی در کارے حضور فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا اس پہار دے پچھے میں دسا لگا نبی کلوں کہہ دے اس پہار دے پچھے ایک یہودی ہے حبشی پانی مشکیزہ اور تے لٹکا کے لئی جا رہے خضرہ انہوں لے کے محمد دیوار کا بیچا جا لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا آوے ایک نبی پہار دے پچھے دی پیادا صدا آئی سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہو رچہ بولو ایک دو موقع نے جدو نبی کریم دی بار کے در آپ نے پانی منگیا ہو مولانی دے بھائی حضرت عقیل فرما دے نے ایک دن میں نبی کریم لے نول سفر دے جا رہا ہو رشتے کردگی دی کملی والے پیاس پہنگ کر دی ہے عدگی دی کملی والے آپانی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ آوے ایک دو سامن پہاڑے ہیں اس پہاڑوں جا کے کہہ دے ہیں اللہ دے نبی کے دن میں پانی دے ہیں اللہ دے نبی کے دن میں پانی دے ہیں پانی پچھران جو نکر دے ہیں چسم پہاڑا جو نکر دے ہیں اللہ نے کھلا آنے کے درگ پیر سرمایا فرمایا اللہ من الحجابت لما یک تجر منہ الانحار و اللہ من عاد لما یا شکق و یا خرج من علماء و جلاللہ لما یا حجابت و منہ خشی زندہ اللہ نے فرمایا پچھر پھٹ دے ہیں بچھو پانی نکلے آنگا پہاڑ پھٹ دے ہیں بچھو نیرہ نکلے آنگیان نبی کری نے فرمایا چیل جاؤں اس پہاڑ جا کے دے ہیں نبی کری فرما دے ہیں میں پانی دے ہیں حضرت اکیل فرما دے ہیں میں پہاڑ دے کھل گیا کیا دیا کیا میرے نبی میں اوہ فرما دے ہیں پانی دے دے ہیں پہاڑ بچو یا باب یہی پانی دے 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 ہیں بچھو دے کھران دی آئے تائی اللہ نے فرمایا بچھو نیرہ اللہ دی و نو دوہن نیرہ سوزہ اللہ ہی جا رہا ہو اللہ نے فرمایا تو زخدہ بالن پتھر ہونے گے تو زخدہ بالن کی نشان ہونے گے جدو دے کھران دی آئے تیتری ہے نرام دے خوف جے نارویا پانی ختم ہونے جدو دے کھران دی آئے تیتری ہے سبحان اللہ بیسے سانو کرونا نہیں ناؤں دا مو دے خوف دے کھر دے اتھرو نہیں آیا آکھا بدور و فرما رسا رمضان شریف دیا رب کھا ریا اس حوالے میں بھی ارض کر دے وانو جوانو پہاڑ بے چون آوازائی فتق نار اللہ وفودو ان ناس والحجارہ جس دل دی قرآن نے چاہیے تو کیا کہ دوزہ خدہ بالن انسان کے پتھر ہونے گے میں خوف الہی چوئی نہ رویا کہ پانی پتھرہ چو نکل دا پر رو رو کے پانی ختم کر دے کہ ایک انسان جڑا پتھر تو بھی سخت ہوگیا جدی اکھے چاہے تو نکھونتا ہی اونتا ہی نہیں پانی تیری اخشت میرے نبی نے تیرے ارشاد فرمایا کہ اب کوفہ علم تا و کوفہ تباکو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رویا کر جتے انہوں رونا نہ بھی تیر انہوں نے موئی بنا لیا کر شیخ صادی فرما دے بچہ رو بے نہ تے ماں دودھ نہیں دیتی جتے انہوں دی رحمت دی لوڑے کھڑے تو بھی انہوں رو کے وہ کھایا کر رون والی اکھوں نے بڑی پرسان دے کہ آگیاں رو رو کے دو سے مالک انہوں منا ہوا دی انہوں مالک انہوں نے منان واسطے مہینہ اللہ نے اطاف فرمایا مولا علی فرما دے جی راب نے امت محمدیہ نو دوزخ میں چھ سٹنا ہودا تے راب بینا نکہ دے رمضان شریف دا مہینہ نا دے آتا چلے آکے رمضان دے راب نے دس ہے تیرا تو ہنو دوزخ دیندہ پروگرام کی کوئی نہیں جنت میں چلے آکے جانو والا مہینہ آریا جی مت کدرے دچ گناہ کر کے سے بے روزہ رہے کدرے دوزخ دا سامانہ کریں میرے نبی نے فرمایا مدبخت ہوگی انسان جی زندگی جی رمضان آجابیت روزہ رکھ کہ اپنے مالکوں راضی نہ کر سکے حضرت بابا فرید و دین شکر رحمت اللہ علیہ فرما دے ولایت و دینیا عدیہ منزلہ دیگر عبادہ کر کے حاصل ہو دیا و ولی بننوالتے لوگا دی راتہ مسلحہ بابا فرید و دینیا شکر رحمت اللہ علیہ پاک فتن تی نگریدہ تاج عدار فرما دے عدیہ منزلہ عدیہ روزہ نہ لیتا ہے عدیہ منزلہ روزہ نہ لیتا ہے عدیہ منزلہ روزہ نہ لیتا ہے کہ رمضان المبارک دمہ مکرم آریا بخش شباستے رو رو کے راتہ گزار کی اپنے مالکوں رو مناون واسطے شیطان میں سلسلت شیطان 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 نے تے قبند سلاسل ہو جانا ہے انہیں تے قیدی بن جانا ہے کہ انسان تو اپنے کردار نہ دسیر کے کملی والیا میرے کل گناہ شیطان ہی کراندہ سی وہ قید ہو گیا انہوں میں گناہ نہیں کر ریا چھوٹے چھوٹے بچیاں نے روزہ رکھا ہے بولو تے صحیح پتہ اللہ بھی جائے کئی بیلیا لوگا کہ آجی صاحب روزہ رکھے آجی صاحب گرمیاں دے روزہ کوئی نصیبہ والا ہی رکھے گا کیوں بھئی؟ آجی صاحب مطلب یہ ہوتا ہے میرے والوں آجی کوئی نصیبہ والا ہویا تھا رکھ لگے گا بیسے رکھ دا نصیبہ والا ہی جائے رکھ دا چھوٹے چھوٹے بچیاں نے نوی سال دے بابیاں بھی روزہ رکھنا ہے گرمیاں دے روزہ جب دوپیر میں لے جب دوپیاس شدت ہوگے وہ خدی شدت ہوگے کسے چھ سال دے بچے نو کمرے چلا ہے کہ لذیذ کھانا پھر تھنڈا پانی رکھ کے نا دے بچے نو آکھے جو بیٹا کوئی نہیں ویخ رہا کھال ہے کسے باب نو آکھے جو بھلا کھال ہے روزہ رکھے نا کھال ہے کوئی نہیں ویخ لیا دے چھ سال دے بچہ بھی آکھے گا میں کہ بابا بھی آکھے گا میرا روزہ ہے کیوں نہیں کھالا کہ جدو بجا پوچھئے نا کوئی نہیں ویخ جا کہ بچہ بڑا کیا کہ کوئی نہیں ویخ دا اللہ تکا ویخ دا اللہ تکا ویخ دا اللہ فرما دا آئیت تکنوں سمجھانا چاہنا تو روزہ نہیں توڑ دا کہ اللہ پہ ویخ دا ہے ایک مہینہ آ سبق یاد کر لے گیارہ مہینے گناہ کرنے تکنوں خیال ہوئے کوئی نہیں ویخ دا میرا معلق میں ہوئے خدا ہے آج جتے انہوں روزہ سمجھانا چاہے کہ روزہ متقید پر حیثگار بنا دا ہے جدو زلیخہ لے کے گئی نا حضرت یوسف پچھلے کمرے چاہے گیارہ کمرے تھے دروازے باندھ کر دی جدو نوکرانی گیارہ کمرے چاہے تھے یوسف نے زلیخہ لے کے گئی نا زلیخہ نے حضرت یوسف دا بوسن بیکھا اپنا دوپٹہ اتار کے ایس طرح اس کمرے چاہے سٹھیا دوپٹہ جا کے نا اس کمرے چاہے زلیخہ دا بوتے سے بوتے سے چیرے تے جا کے زلیخہ دا دوپٹہ گر گیا زلیخہ حضرت یوسف علوے کے کہنے لگی قالت ہےی تلک میں یوسف جلزی کر رہے تھے زمانے دی سب تکوب صورت نو جوان اور سامنے ہوئے گیارہ کمرہ ہوئے دروازے باندھ ہمن تالے لگی ہمن ایک دا بھی کوئی نہ ہوئے نو جوان حسن دی نگلی دا تاجہ دار اے ستارہ سال دا جوان یوسف سامنے ہوئے زمانے دی ملکہ سب تو بڑی دولت مند خاتون خود دا کھ قالت ہےی تلک میں یوسف جلزی کر نو جوان تیرے والدے سبک یوسف علیہ السلام دی سیرت مقیزہ جوانی ہوئے جدو عورت نے جوائی دا کھا قالت ہےی تلک میں یوسف دیا کھچ اکھرو آگے ترو کہ آتما نو بلہ لے اللہ دی فنا اللہ دی فنا زولیخہ نے اپنا دوپتہ یو تاریا پوتے چیرے سے ڈگیا یوسف برمان لگے زولیخہ دوپتہ کیوں تاری اپنے پوتے چیرے سے کیوں رکھے آئے کہن لگی یوسف سنا ترم لگیا اپنے رابطے پردہ کر دی تا میرا رابویں کھینا یوسف کہن لگے ماز اللہ فرمایا نیز اللہ اپنے رابویں کھینا میرا پہ آئے اپنے رابویں کھینا اپنے رابویں کھینا جب گناہ کرنے لگے تنو خیال آوے میرا رب پہ آئے خدا آئے میرا مالک پہ آئے آئی تنو تمینو رمضان صریف دا مدینہ دسان آرے کہ متقی بن جا پر حیزدار بن جا کہ سبک یاد رکھی میرا مالک پہ آئے خدا آئے مالک پہ آئے خدا آئے نبی کریم نے فرمایا جیڑا روزہ رکھے تے روزہ ہے نہیں کہ صرف پیٹ دا روزہ نا نا تاندہ روزہ ماندہ روزہ تے روزہ سارے تاندہ ایسے روزے دارہوں نا 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 ن موسیقی 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 کیا کتابہ پڑھی گا بزرگاہ کو لو بیٹھ کے سنیا علامہ دمیری بیمت اللہ نے حیات الحیوان کے لکھا آپ فرماد رہے ہیں کہ ساہوں نے پڑی دیتے جانوران جو سب تو زیادہ لمبی عمر کووے دی ہو لیے ایکٹی داری والے بزرگاہ کو لو کوچھ لو کووہ کھا دے اپنی طبعی موت نہیں مریا یا آتے کسے کھنبے نہ لکے بجلی نہ لکے مر جاؤں دے کووہ کسے درخت نہ ٹکرا کے مر جائے گا کووہ کسے آدھ ساتھی موت نہ مر جائے مر جائے دبعی موت مردہ کدے کسے نو کووے نو نہیں بکھیا علمہ فرمادنے کہ کووے دی عمر پانچ سو چھ سو سال ہوں دی نہیں کہ پوچھو بابا کاما والی سرکار کھولو گجراتی مگری دتازدار حضرت بابا پیر کرم شرامت اللہ کرم دی رحمت اللہ علمالوف حضرت بابا کاما والی سرکار آج بھی جائیے نہ کجراتے جا کے آپ نے دربار اقدس پہ دیکھئے ہر پاسے کووے نظر آنے ساری زندگی بابا کاما والی سرکار نے کاما نل پیار کیتا آج بھی رو گے تھے ہر پاسے کووے نے ہر دربار تے کبھوٹر نظری آنڈنے ہوتے کووے نظر آنڈنے ساری زندگی کووے نل پیار کر دے رہے کتنی آگیا بابا جی لوگ پریدیانا پیار کر دے ساری زندگی بابا کاما والی سرکار نے کبھوٹر پال لوں بابا جی کوتے پا کوئی مہور پال لوں ایک پالا جی آگیا گوائے دے نل پیار کر دے رہے بابا کرم دین کاما والی سرکار نے پرمایا میں سنیا کبھی آنڈی عمر لنگی آنڈی ہے ان آنڈی خدمت سے باستے کرنا اللہ کرے کبھی آمی کعب میرے دے بیدے یہ میں محمد زیارت کی دی اللہ کرے کبھی آنڈی یہ محمد زیارت کی دی لوگ پیار کرم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فرشتی ہیں جی جبلت دے اندر عادت دے اندر گناہ خطرچ ہے ہی نہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمادنے اللہ نے تین طرح دی مخلوقات پیدا کی تھی فرشتی ہیں جنور دے انسان فرمادنے اللہ نے فرشتی ہیں نو اقل دیتی شہوت نہیں دیتی جنوران شہوت دیتی اقل نہیں دیتی انسان نو اقل بھی دیتی تے شہوت بھی دیتی انسان نو کا سیاست جے تیری اقل دے اتے شہوت غالب آجائے تے تو جنوران تو برا جے تیری شہوت کے اقل غالب آجائے تو فرشتیاں تو بھی بہتر تاں یہ اقبال نے فرمایا اسی فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے مخنط زیادہ جبریل امین و حضور نے فرما میں تنکہ دے حاسدہ نہیں بکھیا جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کر مدینہ دے ماہیا جس دن دی دوزخ بنی ہے موسیٰ دن دو بعد حسے آئیے جس دن دی دوزخ بنی ہے اللہ انہوں پتہ میں دوزخ ہے جن نہیں جانا کیونکہ وہ تے فرشتیاں لبی امام ہیں پر جبریل ارز کی تھی یا رسول اللہ جس دن دی دوزخ بنی مکد مسکور آئیے ہی نہیں مکد حس وقت نہیں یہ فرشتیاں دے پہاڑاں دا چنوراں دا آہ حال خوف الہی بچ ایمان والیہ تیرا کیا حال ہونا چاہیے اسے کیوں نہ اس مالک کے کائناتی بارگج گڑ دے لاکھے لگے بتا چلے آ صحابہ کے بار نبی کریم کو لحاظر ہوندے سن کہ یا رسول اللہ پیاس اللہ دی کجھ پانی گا کرو یہ میں صرف اسے حدیث پاک دی تفصیلات چجامات ساری تقریریں سے کی ہو جائیں حضرت موسیٰ دے دو چپانی درکارنے تے قوم آگئے ارز کی تھی نبی اللہ پانی دیو اللہ نے ارز کی تھی یا اللہ پانی قوم لے لائے بتا چلے پچھلیا قوم بھی اکھے ملے نبیاں کھولی ہوں بھی نبی اللہ پانی دیو قرآن کا بھٹھ اللہ کے نبی نے ارز کی تھی یا اللہ میری قوم پانی مانگری اللہ نے فرمایا موسیٰ اٹھے آجے موسیٰ کھڑے ہوگے مولا اللہ فرما درہ ٹھوڑے آجے ٹھوڑے نا جی کہتے ہیں اوہ پتھر دے کولا پتھر دے کریم کہ یا اللہ ہونکی کرا اللہ پانی تیرے ہاتھے چکیئے وما دل کبھی یمین اکا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھے چکی ارز کی تھی یا اسائے میرا ڈنڈا جی اللہ پانی درہ پتھر نو ڈنڈا مارو نا کچھا بولو ان پڑھا قرآن جدو حضرت موسیٰ نے پتھر نو ڈنڈا ماریا اے ہوئی کی اللہ نے فرما وَعِدِسْتَفْقَامُونَسَا لِظُلِهِ فَقْلِ لَزِدِ فِيَصَا قَلْمَا حَدَار فَقْبَدَرَتْ مِلْعَدْ حُسْنَتَ عَشْعَتْ عَيِّمَا اللہ فرمائے جدو ماریا اتھرت ہے موسیٰ اب بارہ چشمیں جاری ہوگئے کتنے چشمیں کادے بچوں ماریا کنے موسیٰ نے پتہ لگیا پانی پر نکل دائی پتھر آج ہوئے موسیٰ دا کمال با سیوے کہ انہوں نے دنڈا مارکے پتھر چھو پانی نکال لیا پانی نکل دائی پتھر آج ہوئے پر جدو آئی نا مصطفیٰ دے گھلامہ دیواری کملی والی آقا دیوار کیا جرد کی دی کملی والی آقا پانی چاہی جائے ارد کی دی آلہ کون پہ پانی مگ دیئے اللہ نے گے دیا کملی والی اکھو کہ بینیا کھا سونیا کرو کہ بینیا کھا پتھر دے کون لاؤ کہ بینیا کھا دنڈا مارو ارد کی دی آلہ کھا پانی مگ دینے اللہ فرما سونیا پہ انیدہ پہ اللہ کھول رکھ نہ موقع نہ تکلیف نہیں دی دی سونیا آؤ کہ اللہ سامنے رکھ کہ دیکھیں جو انگلیاں دے بار ہر انگلیاں تین جاری 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 مینج پڑھا گئیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سربر امبیاء یہی کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سربر امبیاء نہیں بولے تسری نہیں بولے سربر امبیاء تیری منو قسم جے رب محمدی جڑا کے نا کملی والا ہے تیری کیا بات ہے اوہ دی کبر چو بھی گالو بانا جاندی جے تے حشر چو بھی گالو بانا جاندی جا تیری جڑا پڑھ دا ہے وہ ہاتھ چوکے لبے رودنا مارے ہے جے بھئی ہاتھ میں کہے جے کڑے کڑے نہیں چوکے انہوں لنگر نہ لیندے آجے تیری دیکھو کڑا نہیں بولے تیری پھر بولے تیری ایبینا کیا جو علیہ آسی صاحب خطابت زور چکے گئے نا یقین کرو ممبر رسولت ہے بیٹھا جڑا حضور نو ویخدہ نا تے لبا چو پہلی بار نکل دے یسے لما را قبلہو ولا بعدہو مثلہو تیری کیا تیری جڑا ویخدہ نو کہنا پہندہ مارا ایتو شیل احسنہ میں رسول اللہ تیری جڑا ویخدہ نو کہنا پہندہ ہے کہ انہ وجہہو لئیسہ بے وجہ کذاب تیری جڑا ویخدہ نو کہنا پہندہ ہے کہ انہ شمسہ تجریفی وجہ ہی تیری جڑا ویخدہ نو کہنا پہندہ ہے کہ انہ وجہہو ورکت مصافر تیری تیری بے سکونیا تیری بے مہیا تیری بے ڈھولنا تیری بے سامل تیری تیری انہ سارا جملہ بے شک نہ پڑو پر جد میں اتھیا مانا کے سر برے انبیاء پر ہاتھ چوکیا کہ جا تیری تو مل کے زہرے پڑیے یوں تو سارے نبی مہت دوے ہیں مگر سر برے انبیاء تیری تیابات ہے رحمت اے دو جہاں ایک تیری ساتھ ہے اے دو جہاں 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 پنجاب پنجاب اے دو جہاں پانجاب پانجاب اے دو جہاں اے دو جہاں چلیہاں مجدات اے دو جہاں اے دو جہاں اے دو جہاں اے دو جہاں مہت تیمہ محطن اور اے دو جہاں موت جہاں موت موت مہت تیمہ اے دو جہاں نخواہ وہ زندہ ہو کے تین دن بعد پھر مر گئے تمال عیسیٰ دا بھی بڑھے کہ انہاں مردے زندہ کی تیپا کی تیو جڑے قدے زندہ سن محمد نے پتھنا تو کلمے پڑھا کہ جڑے قدے بھی زندہ نہیں ہے انہاں نبی زندہ پڑھا جنہاں چاہے زندہ کی تیتا تصوری نہیں میرے نبیوں نے درختہ نبولا لے انہاں پتھنا تو کلمے پڑھا لے عیسیٰ کے موجزوں نے مردے جلا دیئے ہیں محمد کے موجزوں نے مسیحہ بنا دیئے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورے انبیاء تیری بول بولا تیری تیری کیا بات ہے یا ایوہن نبی نبی ہم تا یوں بجڑا غیب دی خبر دے ہوئے لوگ کہندے دیوار دے پچھے دے نہیں پتا ہو پہاڑ دے پچھے دی دسی جا رہے ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم دے صاحبی صبح صبح آئے حضور نے فرمایا زیاد جی سونا فرمایا آج صویر کینج کی تھی تھکے تھے نہیں ہاتھ کرے کرو بلہ سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو بولو ہناتے چوکے بولو میں کو جب نہیں کہتا ہو خور اچھا ہاتھ کر کے بولو سبحان زیادہ نبی کریم نے فرمایا زیادہ جو صبح کینج کی تھی یعنی مطلب کہ آج کی حالت ہے تیری عرض کی تھی یارت اللہ دساں فرما بول میرے والو بیٹے جہادر زیادہ کہہ لگی یارت اللہ اللہ اے اوہ ماشر دا میدان سجا جے جنتی جنتی جارے دوزخی دوزخی تھی جارے جے بیٹھے پرشتے یارت اللہ اے جنتی جنتی جارے اوہ بکھو دوزخی دوزخی تھی جارے حدیث اوہ بے میں عزیمہ دارا ہوں یہ اجازت دے ہو تو میں دس دے میں جنتی کیڑا تھے دوزخی کیڑا ہے تو چلیا تو کہنا نبی نے نہیں پتا اب ایک نبی دے غلامہ دیا کہ کچھے پہی کام کر دی یارت اللہ اے جنتی جارے دے میں جنتی کیڑا تھے دوزخی کہ سرکار نے ایسرہ کر کے اپنے لب و مبارک اپنے دندان دے نیچے لیکن حضور نے فرما چپ زیادر خدا دے راز نہیں کھولی دے میرے نبی نے فرما جنہیں محرم راز حقیقتہ دے وہ راز حقیقتہ کھول دے نہیں وہ جنہیں نہیں بیکھیا وہ کرنگ اللہ جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے نہیں دمی اداب رحمت اللہ علیہ فرمایہ جے رب دل دیا اے اکھیاں دے اے 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 پھر جانن لابیں نوروں کے بلیان ہر شید ریانبیں اپیان میرے کیا دہتا ہوں